اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ مکھن مرانے کی ریسپی شیئر کر رہیے اتصال لوگ سردیوں میں پراتھے کے ساتھ مکھن کھاتے ہیں تو میں آنے کا آپ کے ساتھ کیوں نہیں اس کی ریسپی شیئر کی جائے تو جو جو میرے چینل پر نئے سبسکرائب لازمی کیا کیجئے کمنٹ کیا کیجئے اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا لائک کیا شیئر کیا شیئر کیا سب سے پہلے ہم نے ملائیاں ہوتی ہیں دودھ کی ان کو نکال کے بال میں رکھ لیا تھا اور اسے ہم نے ایک چمچ دہی لگا دیا تھا تو تقریبے تین چار گھنٹیں بڑی رہی ہے تین چار گھنٹیں رکھنے کے بعد پھول سی تھوڑی سی چھی ہو جاتی دہی لگانے سے ہوتا ہے دانے دا دیسی گھی بنتا ہے مکھن بنتا ہے جگ میں پانی ڈالایا آدھا جگ سے ٹھوڑا سا کم ڈالا اس میں تقریبے تین میں تھوڑی سی ملائیاں ڈالیں تو ملائیاں ڈالنے کے بعد ہم اسے گرائنڈ کر رہے ہیں گرائنڈ کر لیں گے دو سے تین میں ملائیاں ملائی 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 مکھن تیار دائی لگانے سے ہوتا ہے کہ جو ہمارا مکھن ہوتا ہے وہ بہت دانے دار سا بنتا ہے ماشاءاللہ کیتنا ویوئی پی بنیا جھٹ پٹ بنیا ہے تو باقی میں اس کے دسکرپشن میں بھی اس کو دے دوں گی تو آپ وہاں سے بھی دیکھ لیجیے گا اور میری ویڈیو کو لایک سکسٹرائب لازمی کیا کہ یہ دیکھیں گا اس کتنا اچھا بنا ہے اگر اس میں گرم پانی ڈالیں گے تو وہ بہت ہی کریمی ہو جائے گا اور وہ بکھر جاتا ہے مکھن بنتا ہی نہیں ٹھیک سے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ گرم پانی نہ ڈالیں نارمل پانی ڈالیں یا پھر فریش کا پانی ڈالیں یہ دیکھیں گائز ہمارے داندار قسم کا مکھن تیار ہے دیسی پنجابی مکھن تیار ہے جی جس کو پسند آئے مجھے کومن باکس میں لازمی بتائیں یہ دیکھیں گائز آپ دائی کے بغیر بھی بنا سکتے لیکن یہ ہوتا ہے کہ دائی سے ذرا داندار اور اچھا مکھن بن جاتا ہے میں اسے کل صبح انشاءاللہ پراتھے کے ساتھ کھاؤں گی چائے کے ساتھ اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ دیکھیں اگر آپ کو بھی پسند آئے تو آپ لازمی ٹرائی بھی کیجئے گا اور پھر مجھے کومن باکس میں لازمی بتائے گا کیسے لگا اللہ حافظ